بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الكریم محمد علیہ وآلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد آج ہمارے لئے خوشی کا موقع ہے کہ صوبائی جمعیت علیہ حدیث ممبئی کے ایک داعی اور انیس سو ستانوے میں جامعہ اسلامیہ سنابل سے فارغ التحصیل اور دو ہزار چین میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے کلیت الحدیث سے فراغت حاصل کرنے والے ہمارے نوجوان عالم دین جو سلفی منحج اور منحج صحابہ پر گہری نظر رکھتے ہیں اور قرآن و سنت کو فہم سلف کے مطابق ہمارے سامنے پیش کرنے پر اچھی قدرت رکھتے ہیں اور ان کے بہت سارے علمی کارنامے ہیں بہت ساری کتابوں کے تراجم ہیں اور ہمارے لئے خوش نصیبی کے بات یہ بھی ہے کہ وہ میرے والد اگرامی اور اس ادارے یعنی ابوالکلام آزاد اسلامی کویکننگ سینٹر کے بانی علامہ عبدالحمی صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید بھی رہے ہیں ان سے بعض مادے جامعہ اسلامیہ سنابل میں انہوں نے پڑھے ہیں اللہ کی ذات سے اس بات کی امید ہے کہ یہ پروگرام جو ہفتہ واری پروگرام کے زمن میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے آج ہمارے بڑے بھائی ہمارے سینئر ساتھی جو جامعہ اسلامیہ سنابل میں بھی ہم سے سینئر رہے اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں بھی ہم سے سینئر رہے شیخ عنایت اللہ سنابلی مدنی حفظہ اللہ وہ آپ کے سامنے تھوڑی دیر کسی منہجی موضوع پر درست پیش کریں گے اور اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا اللہ رب العالمین اس پروگرام کو بابرکت بنائے اور قرآن و سنت کی خدمت اور منہجے سلب کی خدمت کے زمن میں اس کو قبول فرمائے آپ حضرات اس پروگرام سے برپور فائدہ اٹھائیں اللہ رب العالمین ہماری الشرکت کو قرولی استنوازے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نلحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فین خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم واشهر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون وقال از من قائل يرفع الله الذین آمنوا منكم والذین اوتوا العلم درجات وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقْطِهُ فِي الدِّين مرکز ابو الکلام آزاد اسلامی اویکننگ سینٹر یا مرکز ابو الکلام آزاد لتعویت الاسلامیہ کہ تعلق سے شیخ صاحب نے ابھی رحمانی صاحب کا تذکرہ فرمایا ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے شرف کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں پہنچ کر کے اس علمی قیلے میں پہنچ کر کے علم حاصل کیا اور علمی مدارس جامعات ادارتوں ہندوستان پر میں بہت سارے ہیں لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم لوگوں نے کتاب و سنت اور صرف امت کا جو منحج ہے اس کی باریکیوں کو سب سے پہلے سمجھا سعودی عرب بھی جانا ہوا مدینہ منورہ میں بھی علم حاصل کیا وہاں کے اہر علم سے استفادے کا موقع ملا یہ تو ہی ہے سعادت شرف کی بات اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہندوستان کی سرزمین میں سب سے پہلے جہاں اس کی باریکیاں سمجھنے کا موقع ملا وہ اللہ کی فضل کرم سے یہ مرکز ہے یہ ادارہ ہے اور رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے علم کے اعتبار سے اپنی منحجیت کے اعتبار سے اور ایسے ہی سنت کے حوالے سے صحابے کرام کے منحج کے حوالے سے اپنی غیرت کے معاملے میں پوری دنیا میں معروف تھی الحمدللہ یہ ممبر جہاں سے آج آپ خطابات سن رہے ہیں شیخ محمد بن عبد الحمید رحمانی رحمت اللہ علیہ کی خطابات آپ سن رہے ہیں یہ خطابات الحمدللہ اسی سلسلے کا امتداد ہے جس سلسلے کو رحمانی صاحب نے یہاں شروع کیا تھا اور اس وقت خصوصیت کے ساتھ یہ بات ذکر کرنی ہے مجھے کہ اس وقت اس مرکز کو بہت زیادہ پختہ اور منحجی طور پر ٹھوس علم والوں کی خدمات حاصل ہیں ہمارے بیچ میں ہمارے برادرم شیخ ڈاکٹر عرقم رئیس رئیس الدین مدنی حفظ اللہ موجود ہیں اور بہرحال میں کسی موقع پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ کروں گا ڈاکٹر عرقم میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عقیدے کے معاملے میں منحج کے معاملے میں ہندوستان کے اداروں میں جتنے بھی اہل علم تدریس کے فرائز انجام دے رہے ہیں اور خاص طور پر عقیدے کے سبجیکٹ کو مضمون کو پڑھا رہے ہیں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شاید صرف سے زیادہ پختہ یہ ہوں گے کیونکہ مدیرہ منورہ میں یہ رہے ہیں اور ان کی تعلیمی سرگرمیوں کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا ہے ان کی ہونہاری ان کا علم ان کی صلاحیت اور ان کا انکسار مزاج میں بہت زیادہ سنجیدگی اور مطانت الحمدللہ یہ ساری خوبیاں اکٹھا ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو یہ تو میرے لئے سعادت ہے کہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے آپ حضرات کو یہ موقع محسر آیا ہے اور کسی بھی دینی ادارے میں جہاں تعلیم تربیت کا انتظام ہو وہاں پر بہت ہی ٹھوس اور علمی انداز کے دروس کے ذریعے سے عوام کو اور خاص طور پر نوجوانوں کو اگر جوڑا جائے اور ان کو اس حوالے سے معلومات پہچانے کی کوشش کی جائے تو یہ بہت ہی پیارا اور مبارک پدم ہے برادرم شیخ محمد رحمانی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ذمہ داریاں سبھالنے کے بعد بہت ساری تبدیلیاں مرکز میں آئیں بہت سارے اہم کاموں کا آغاز کیا گیا بہت ساری چیزوں کا اضافہ یہاں دیکھنے کو ملا اس سلسلے کی ایک بہت ہی زیادہ مبارک کڑی یہ ہے کہ اداروں کے ذریعے سے تعلیم کے ساتھ ساتھ دعوت کا کام عام طور پر نہیں ہوتا ہے اس کام کو بہت ہی منظم انداز میں اور پختہ انداز میں شروع کیا گیا اور پچھلے تقریباً دوہزار تیرہ میں رحمانی صاحب کی وفات ہوئی اس کے بعد سے ہی تقریباً ایک سال کے بعد سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دعوتی سلسلے کو اور خاص طور پر عوامی دعوت نہیں بلکہ علمی دعوت اور جو نوجوانوں کو خاص طور پر جدید فتنوں سے جدید مناہج سے جو عمرہیاں اور طرح طرح کے باطل افکار نظریات باطل شخصیات یا باطل نہش پر چلنے واری شخصیات بہت سارے ایسے دھڑے جو چل رہے ہیں ہندوستان کے سرزمین سے اٹھتے ہیں یا ملک میں ملک کے علاوہ عالمی طور پر اور ایسے فتنے خیلائے جا رہے ہیں اس حوالے سے علمی اصولوں کی روشنی میں صرف امت کے جو علمی رسائل ہیں اس کی شرح کے ذریعے سے جو آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے یہ بہت زیادہ مبارک قدم ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اسی طرح سے جو انہوں نے شیخ محمد صلی اللہ علیہ نے بہت گہرائی کے ساتھ عرب دنیا کے جو اہل علم ہیں خاص طور پر ابنا جو یہاں کے مدف فارغ التحصیل لوگ ہیں جو مدینہ انیورسٹی میں علم حاصل کر کے آ رہے ہیں ان میں سے اچھے اچھے علماء کا انتخاب کر کے جو اپنے علم میں پختہ ہیں اپنے سبجیکٹ میں گہری معلومات رکھتے ہیں اور اچھی نظر ہے ان کی علم شریعت پر ایسے لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے گرچہ کہ اس راستے میں بڑی مشکلات بھی ہیں خاص طور پر مادی مسائل سبجزادہ آڑے آتے ہیں اس کو بھی الحمدللہ انہوں نے ریز کرنے کے لیے یعنی اس کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے انہیں کوشش کی ہے اور الحمدللہ یہ کام بڑی اچھی طریقہ سے چل رہا ہے بڑی کامیابی سے چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک سلسلے کو قائم رکھے اور اسی طریقے سے ان علماء سے شیخ محمد رحمانی صاحب صلی اللہ اللہ جو ان کے خطابات مستقل ہوتے ہیں موضوع پر لمبی گفتگو کروں اور جیسا کی شیخ نے کہا کہ مشغلہ کچھ ایسے ہی ہے دعوتی تعلیمی تربیتی انداز کی مشغولیت رہتی ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگ جڑتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں الحمدللہ لیکن جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے سوچا ہے اور سلسلے میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں حدیثیں پڑھی ہیں اس کا بھی حقیقت میں خلاصہ کچھ یہی ہے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امت کے عوام اور خاص طور پر نوجوانوں کا طبقہ جو الحمدللہ تعلیم یافتا ہے ان کے پاس مختلف فنون مختلف علوم کی معلومات ہے تخصصات ان کے پاس موجود ہیں ڈگریہ موجود ہیں اور جدید جو میڈیا ہے اس سے وہ بہت تیزی کے ساتھ جڑتے بھی ہیں ان نوجوانوں کو سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ اس بات کی تفریق میں ہے کہ علماء کون ہیں غیر علماء کون ہیں یا علماء کون ہیں اور عوام کے سامنے کھڑے ہو کر کے براہ راست یا میڈیا کی ذریعے سے ان کے ذہن و دماغ کو اپیل کر کے انہیں کھینچ لینے والے کون لوگ ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی تعبیر فقہا اور خطبہ کی ذریعے سے کی گئی ہے فقہا اور خطبہ کے ذریعے سے کی گئی ہے یعنی علماء اور خطبہ چاہے فرق اصل میں خطبہ کا اور فقہا کا یا علماء اور خطبہ کا فرق کیا ہے اچھا میں آپ کو ابھی بتاؤں کہ یہ جو باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے العدب المفرد اور دیگر کتابوں کے اندر بیان ہوا ہے اللہ کے نبی رسول السلام نے فرمایا تھا صحابے کرام سے انکم فی زمان کثیر فقہاؤہ قلیل خطباؤہ ساتھیوں تم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہو جس دور میں فقہا بہت زیادہ ہیں اور خطبہ کم ہیں اب فقہا اور خطبہ کا فرق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے تو ہمیں مل رہا ہے لیکن کیا آج امت کے اندر فقہا اور خطبہ کا فرق دیکھنے کو ملتا ہے ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس کے لئے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر یہ دو الفاظ کیوں بیان کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر خطبہ اور فقہا میں کچھ فرق ہوگا کی نہیں فرق ہوگا تبھی تو اللہ کے لئے میں ایک طبقے کی قسرت بیان فرمائی اور ایک طبقے کی قلت بیان فرمائی اپنے دور میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے بیان فرمایا ساتھیوں تم جس دور میں ہو یعنی یہ دور میرا دور میری زندگی کا دور میرے سامنے موجود ہو اور تمہارے دور میں بھی اس دور میں فقہا کثیر ہیں فقہا بہت سارے ہیں علماء کی قسرت اور خطبہ کم ہیں اور ایک دور ایسا آئے گا جس دور میں خطبہ قسرت سے ہوں گے فقہا کم ہوں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے آج بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں اور تیزی کے ساتھ جو ماحول بنا ہے پچھلے دس پندرہ سالوں میں بہت تیزی کے ساتھ بنا ہے اسے پہلے سے بن رہا ہے لیکن قریب میں بلکل قریب ترین ماضی میں وہ یہ ماحول بنا ہے کہ نوجوانوں کا تمتہ میڈیا پر تلاش کرتا ہے کس کو پڑھے کس کو سنے کسے علم حاصل کرے فتوہ کسے لے مسائل میں رہنمائی کسے لے یا دروز کسے کس کے سنے یا خاص طور پر جو نمازل ہیں نمازل کا مطلب یہ ہوتا ہے ہنگامی پیش آنے والے مسائل ایسے مسائل جو ہنگامی طور پر رونما ہو جائیں ایک صبح شام کے مسائل نماز کے حکام روزی کے حکام ایند پہارت کے حکام پاکی کے حکام عقیدے کے مسائل وغیرہ وغیرہ لیکن ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نازلہ آگیا کوئی مسئبت آگئی اسا بھی کرونا کے حالات آگئے مسائل کھڑے ہو گئے مجیدوں میں نماز بند کرنی پڑے گی کیا بند کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا ہے حرمین شریفین میں نمازیں بند کرنے کی نوبت آ رہی ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے حج بیت اللہ کو موقوف کرنا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے ایسے جو نمازل ہوتے ہیں ہنگامی حالات جو یقایت امت پر آ جاتے ہیں ایسے مسائل میں انسٹینڈ کیا ہونا چاہیے موقف کیا ہونا چاہیے ایسے مسائل میں رہنمائی خاص طور پر کیونکہ یہ معاملہ بہت زیادہ نازک ہے کیونکہ یہ معاملہ جب ہم اس پر بات کریں گے تو سقہہ کے اندر بھی جو بہت زیادہ فقہ والے لوگ ہوں گے اس کے اندر بھی جو ماہرین ہوں گے اس کے اندر جو ایکسپرٹ ہوں گے امت کے مسائل کی گہری نظر رکھنے والے ہوں گے ان لوگوں کا قدم سب سے زیادہ آگے بڑھنا چاہیے تو اس طرح کے مسائل میں رہنمائی کس سے لینی ہے اس میں عام طور پر میڈیا کے ذریعے سے جس چیز کو بہت زیادہ بڑھاوا دیا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ کس کو سنا جا رہا ہے سب سے زیادہ کس کو سننے والے ہیں سب سے زیادہ اگر وہ کوئی چینل وغیرہ بنا ہوا ہے کسی کا ذاتی بنا ہوا ہے یا کوئی ٹرسٹ آو سوسائٹی کے نام سے بنا ہوا ہے یا کوئی ادارے کے کسی ادارے کے نام سے چل رہا ہے تو اس سے سب سے زیادہ جڑنے والے کون لوگ ہیں سبسکرائبرز کون ہیں یا اس سے استفادہ کرنے والے کتنے لوگ ہیں ڈیلی استفادہ کتنے لوگ کرتے ہیں مہانہ استفادہ کتنے لوگ کرتے ہیں اس چیز کو میار بنا لیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ تم لوگ جس دور میں ہو جس اس دور میں فقہہ بہت زیادہ ہیں خطبہ کم ہیں اب یہ ضروری ہے فرق کرنا اور جاننا فرق کہ خطبہ اور فقہہ کا فرق کیا ہے خطبہ خطبہ یا خطبہ کی معنی کیا ہوتے ہیں مخاطب کرنا آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہ کچھ آپ کے سامنے بولنا تو تخاطب ہم لوگ بولتے ہیں نہیں آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرنا خطاب کرنا مخاطب کرنا مخاطب ہونا ہے کی نہیں اس کا مطلب ہے کہ بات چیت کرنا خطبہ مطلب بات کرنے والے خطاب کرنے والے مخاطب کرنے والے مخاطب مخاطب ہو کر کے کچھ پیغام پہنچانے والے اب خطبہ یعنی اس کام کے اندر زیادہ مہارت رکھنے والے زبان بہت زیادہ ہے ہے نا شرب زبانی ہے اپنی بات اس انداز سے کہنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ لوگ اس کے لوگ سے قریب آ جاتے ہیں سننے لگتے ہیں مسہور ہو جاتے ہیں لوگ ایکشن اتنا زیادہ نیرالہ ہے کہ اپیل کرتا ہے ہے کی نہیں اور پھر آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں باڈی لینگ ویج کہا جاتا ہے جسم کے لشے فراز اس کی حرکت یہ سب خطاب کے اندر آتا ہے کون کتنی اچھی طرح سے بات بول لے جاتا ہے کون کیسے بولتا ہے کہ لوگ اس کی بات کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اس میں مہارت رکھنے والے لوگ تم جس دور میں ہو صحابہ ایسے لوگ کم ہیں ہے کی نہیں اور فقہہ زیادہ ہیں فقہہ کون ہے فقہہ کسے کہتے ہیں علماء فقہ یعنی سمجھ علم حکمت دانائی دلائل اصول اللہ کے کلام کی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں صرف امت کے اقوال ان کی صیرت کی باتیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں فقہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اللہ تبارہ و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلا کرنا چاہتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے دین کا فقیوی بنا دیتا ہے دین کا علم عطا فرماتا ہے تو اب اللہ کی ربی نے فرمایا کہ تم لوگ جس دور میں ہو یہ علماء بہت زیادہ ہیں فقہہ زیادہ ہیں اور خطبہ کیا ہے خطبہ کم ہے یعنی تم لوگوں کے پاس قرآن کریم ہے قرآن کریم کی آیتوں کے حافظ ہو قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر کا علم تمہارے پاس ہے کی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں اترتی تھیں آپ صحابہ اکرام کے سامنے پڑھ کر سناتے تھے تلاوت کرتے تھے آپ اس کے معانی سمجھاتے تھے عملی چیزیں جو ہوتی تھیں آپ عملی طور پر اس کا تطبیق کر کے پریکٹیکل کر کے آپ دکھاتے تھے اس کا علم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ نے جو کچھ بھی کہا ہے ایک ایک چیز کو صحابہ اکرام اذبر کرتے تھے آپ کے افعال کا گہرائی سے مشاہدہ کرتے تھے قرآن کریم ان کے بیچ میں اترتا تھا سارے ماحول کو جان رہے ہیں قرآن تازہ تازہ اترتا تھا ان کے سامنے ہے نا پورا پس منظر ان کے سامنے ہوتا تھا اب آپ دیکھئے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس دور میں خطبہ زیادہ ہیں کون زیادہ ہیں فقہ زیادہ ہیں اور خطبہ کیا ہے کم ہے اس کا مطلب قرآن کے علم رکھنے والے سنت کا علم رکھنے والے قرآن کی تفسیر جاننے والے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ کی قولی حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین فرمودات اور آپ علیہ السلام کے افعال آپ کے اعمال آپ کے فتاوے آپ کے فیصلے جھگڑوں تنازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصفیہ یہ ساری چیزیں جو جاننے والے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تم لوگ اس دور میں ہو اس کا علم رکھنے والے اس دور میں زیادہ ہیں اور لچھے دار باتیں کرنے والے اپنی زبان سے اپنی گفتگو سے لوگوں کی کلیگوں کی دلوں کو کھیچ لینے والوں کی تعداد اس دور میں کیا ہے کم ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ فقہاں اور غلمہ کا فرق کیا آج ہمارے بیچ میں واقعی بچا ہے یا نہیں بچا ہے ہم لوگ کس کو دیکھتے ہیں کس کی تلاش کرتے ہیں دیکھو خاص طور پر ایک عنوان اگر ہم سرچ کرتے ہیں میں صرف اسی تناظر میں گفتگو کر رہا ہوں کہ ہمارے سامنے خاص طور پر بڑی زیادہ نوجمانوں کی بیٹھی ہوئی ہے جو بیڈیا سے بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے اور اس کے ذریعے سے جو بھی مفید چیزیں ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ بولنے والا کون ہے سب سے زیادہ سنا جانے والا کون ہے سب سے زیادہ سبسکرائیبرز کس کے ہیں سب سے زیادہ مقبول لوگوں میں سب سے زیادہ کون ہے سب سے زیادہ پکڑ کس کی ہے اور پھر آج کل یہ بھی بڑا فتنہ فترہ بن چکا ہے میرے بھائیو کہ لوگ اس کو باقیتہ بیان کرتے ہیں یہ میار نہیں رہ گیا ہے یہ میار نہیں رہ گیا ہے میڈیا کے ذریعے سے جو علم پھیلایا جا رہا ہے اس پر یہ میار بلکل باقی نہیں بچا ہے کہ لوگ یہ تلاش کریں کہ یہ بولنے والے جن کے خطابات ہیں جن کے دروس ہیں جن کے علمی حلقات ہیں جن کے ورکشاپس ہیں جنہوں نے کتابوں کی شرح کا سلسلہ کھول رکھا ہے ان لوگوں کے پاس کتنا علم ہے ان کے اسادزہ کون ہیں انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا ہے ان کا تخصص کس سبجکٹ کے اندر ہے عقیدے کی مہارت ہے کی نہیں ہے ان کے پاس منحج کا علم ہے کی نہیں ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس علم ہے یا نہیں ہے یا ایسے امت کے جو مسائل ہیں ان مسائل پر بصیرت ان کو ہے یا نہیں ہے یہ میار نہیں باقی بچا ہے زیادہ کس کو سنا جا رہا ہے عبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اگر اس کا نام دینا چاہے تو کیا ہے یہ یہ خطبہ ہیں اگر کوئی ایسی مجلس ہوتی کہ ہم بیٹھ کر کے مذاکرہ کریں تو آپ سے بھی بیٹھ کر کے بات کرتے کہ اپنی معلومات کی مطابق دو چار نام بتاؤ کی قصے سنتے ہو لاؤترہ سروے کر کے دیکھتے ہیں کیا وہ فقہ کی زمن میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے فقہ کی زمن میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے قرآن کا کتنا علم ہے اور قرآن کا علم اسی بنیاد پر سنت کا علم اسی بنیاد پر اللہ کے نبی کے صحابہ کو قرآن کہا جاتا تھا یعنی قرآن پڑھنے والے اس کو سمجھنے والے اور جب پڑھنے سمجھنے کی بات کہے دی گئی تو اللہ کے کلام کی آیتوں کی تلاوت اور اس کے معانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب شامل ہو گئی سمجھ رہے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ایسے لوگوں کو بڑی قصرت سے سنا جا رہا ہے جن کو قرآن کا علم سنت کا علم تفسیر کا علم تو دور کی بات ہے قرآن کریم ناظرہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے کونسا میار باقی بچا بھائی استفادہ کرنے میں نوجوانوں کے ہاں کونسا میار ہے جس کی بنیاد پر وہ کسی کو سنتے ہیں سننا چاہتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو اپلوچ کرتے ہیں کہ آؤ ان کو سننا چاہیں یہ دیکھیں میں نے بھیجا اس کو سن لینا بڑی اہم بات ہے بہت ہی نازف مسئلے پر ایک اہم سٹینڈ لیا گیا ہے آپ کو شاید کہیں بھی یہ موضوع سننے کو نہیں ملے گا میرے بھائیو کتنا خطرناک مسئلہ ہے اگر ایک شخص ناظرہ قرآن نہ پڑ سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کا نمبر تو بیان کرتے ہیں لوگ لیکن وہ سنت کے الفاظ نمبرات کی ضرورت نہیں ہے نمبرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد آپ اہلے علم سے شاید اس پر بیداد کا حکم سنیں گے کہ نمبرات بیان کرنا اور اس کا نص نہیں پڑھنا اس کا ٹیکسٹ نہیں پڑھنا صرف نمبرات 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 اور اس کے حوالے دینا اس کے ترجمے پیش کرنا اگدو انگریزی میں یہ کہیں بیداد کے درجے میں نہ آ جائے سمجھ رہے ہیں کیونکہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ نمبر آپ پڑھیں کی نہ پڑھیں قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا قرآن کریم کا کوئی آیت کریمہ کا حوالہ نہیں دیا جاتا یعنی پڑھا نہیں جاتا اسے آیت کا نمبر بتایا جاتا ہے حدیث کا نمبر بتایا جاتا ہے آپ بتائیے کہ فقہہ اور خطبہ کا فرق جاننا ضروری ہے کی نہیں امت کو کسے جڑنا چاہیے اور اللہ کی نبیر ساتھ و سلام میں کیا فرمایا اس کا نقصان کیا ہوگا وسیعتی کم زمان اور ایک دور تمہارے اوپر ایسا آئے گا اس دور کے اندر کیا ہوگا الٹا ہو جائے گا اس دور میں خطبہ بہت ہوں گے جس کو دیکھو وہی خطیب بنا ہوا جس کو دیکھو وہی مقرر بنا ہے جس کو دیکھو وہی سپیچ دی رہا ہے سپیکر بنا ہوا ہے ہے کی نہیں ڈائلاغ کر رہا ہے گفتگو میں بیٹھ جائے جیسے آج کل موٹی ویشنل جو سپیکرز ہوتے ہیں لاکھو دو دو لاکھ چار چار لاکھ پانچ پانچ لاکھ لوگ ان کو دو چار میلٹ میں سنتے اور دیکھتے ہیں خیر ٹھیک ہے وہ کہ اس موضوع پر بات کرتے ہیں ہمیں اس سے کوئی اتراز نہیں ہے ہماری گفتگو کا جو اصل نکتہ ہے وہ یہ کہ ہم دین و شریعت کے حوالے سے کیا علماء اور فقہ علماء فقہ اور ایسے ان کے مقابلے میں خطبہ کا فرق سمجھتے ہیں یا نہیں فرق سمجھتے ہیں اللہ قریبی ساتھ و سلام نے کیا بیان فرمایا تھا مستقبل میں ہو جائے آدمی ان کی باتوں کو سن کر کے واق کیا بولتا ہے لیکن مضمون میٹریل کیا ہے کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے حوالہ ہے نا باتیں درست ہیں یا نہیں درست ہیں اس میں کوئی سلف ان کا ہے کی نہیں ہے یہ بھی ایک خجب ہوگری مسئلہ ہے خطبہ کے اندر یہ بھی آتا ہے ایسی کوئی بات لاکر کے پیش کرنا جو سننے والوں کو انہونی لگے انہونی لگے ایسی بات کسی نے بیان نہیں کی کسی نے بولا نہیں اس کے بعد لوگ کہتے ہیں گھسی بیٹی باتیں نہیں بولتے ہیں ایسی سی باتیں کہ آپ نے پہلی بار سنا ہوگا بھئی ہم لوگ سلفی ہیں کی نہیں سلفی ہیں سلفی ہیں نئے کے چکر میں مت رہو پرانے کے چکر میں رہو اگر چاہتے ہو کہ ہدایت کے راستے پر باقی رہو سلامتی کے ساتھ زندگی گزرے اسی پر موت ہو تو دنیا میں نیا تلاش کرو ٹھیک ہے دین میں پرانا والا تلاش کرو پرانے والے کو لازم پکڑو قرآن کریم چودہ سو سال سے زیادہ گزر چکے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اگرام تابین تو پرانا چاہیے ہمیں پرانا اسلاف کا راستہ چاہیے نئے کی پیشے مدھاگو نئے میں تو گم رہی ہے چمک دمک زیادہ ہے لیکن گم رہی ہے اس کے اندر تو بھرحال زمانہ جتنا بھی نیا ہوتا چلا جائے راستہ ہمارا سب سے زیادہ پرانا والا ہوگا جتنا نیا پنائے گا اور ایک ہزار سال جانے دو اس پرانے والے کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے گی جتنا قیامت سے قریب ہم جائیں گے اتنی ہی زیادہ اس پرانے والے کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی اس لیے یہ نیا نیا جو انداز چل رہا ہے اس میں ہمیں یہ پرہنے کی ضرورت ہے کہ اس میں اسلام کی فقہ کتنی ہے قرآن کتنا ہے سنت کتنا ہے قرآن کریم کی سلسلے میں جو اس کی تفسیر ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی تطبیق ہے وہ کتنا پایا جاتا ہے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس کا مضمون اس کا نیچور اس کا خلاصہ اور اس پر جو زندگی صحابے کرام کی تابین کی گزری ہے اسے کتنا بیان کیا جاتا ہے یہ اصل میں دیکھنے کی ضرورت ہے اچھا پھر نتیجہ اللہ کے ربی نے کیا بیان فرمایا تھا آپ نے بیان فرمایا تھا جب اس دور میں خطبہ کم ہیں اور علماء زیادہ ہیں فقہ زیادہ ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے اور اس دور کی خصوصیت کیا ہے اس دور کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دور میں عمل خواہشات نفسانی کی قیادت کر رہا ہے یعنی نفسانی خواہشات عمل کے پیچھے پیچھے العمل فیہ قائد للحوہ عمل اس دور میں تمہاری اس دور میں صحابہ کے اللہ کے نبی کے دور میں عمل جو ہے یہ کس کا قائد ہے خواہشات خواہشات پیچھے اور عمل آگے کتاب اللہ کے اوپر سنت رسول کے اوپر اسلام کی فطح کے اوپر عمل آگے ہے نفسانی خواہشات پیچھے پیچھے اور جب وہ دور آئے گا جس میں خطبہ زیادہ ہوں گے فقہاتم ہوں گے تو معاملہ بھی کیا ہو جائے گا الٹا ہو جائے گا خواہشات نفسانی قیادت کر رہی ہوگی اور عمل اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوگا اس لئے آج نفسانی خواہشات ہوا اتباع الحوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سلاس محلقات تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں اس میں اللہ کے نبی نے ایک اس کا بھی نام لیتا ہے اپنے فرمایا تھا ایسی خواہش نفس جس کی پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھئے کہ اپنے زمانے میں اپنے دور میں اس بات کو سمجھا دیا تھا کہ ساتھیوں اس دور کے خصوصیت یہ ہے اس دور کا عالم یہ ہے اس دور کا نتیجہ یہ ہے کہ تم لوگ خواہشات نفسانی کے پیچھے نہیں چلتے ہو خواہشات نفسانی تمہارے عمل کے پیچھے چلتی ہے ہے کہ نہیں اور مستقبل میں کیا ہوگا خواہشات نفسانی تمہارے عمل کے قیادت کرے گی جو دل چاہے گا اس کے پیچھے لوگ عمل کریں گے جو دل چاہے گا جو من میں آئے گا جو جی چاہے گا اس کے پیچھے پیچھے انسان چل کر کے عمل کر رہا ہوگا تو یہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا سب سے خاص بات نچور ہے یہ ساری گفتگو کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حسن الحدی حسن الحدی حدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کی سنت آپ کی سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ کی زندگی جو کچھ بھی ہے اس پر چلنا یہ بہت سارے عملوں سے بہتر ہے بہت سارے عملوں سے بہتر انسان سمجھتا ہے کہ یہ اچھا ہے انسان سمجھتا ہے کہ یہ اچھا ہے اس میں سے کچھ اچھا ہو سکتا ہے لیکن بہت کچھ اچھا نہیں ہوتا ہے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا ہے اب یہ بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیو کہ ہم آج خطبہ اور علماء کا فرق نہیں کرتے یہی محول بنا ہوا ہے جتنے لوگ میڈیا پر سب سے زیادہ سنے جاتے ہیں آج جب کٹیگرائی بنائی جاتی ہے تو ٹاپ ٹین کا نام لیا جاتا ہے اور نیچے اترتے ہیں تو کچھ اور بڑھا لیتے ہیں اگر آج آپ اس طرح اس لاحیے سے سروے کریں میڈیا کے اوپر کہ دینی دعوت دینی تعلیم تربیت عقیدہ منحج اسلامی احکام مسائل وغیرہ وغیرہ ہر پہلو جو شریعت کا ہے علوم شریعت کا ہے ان اس پہلو سے کتنے لوگوں کو سنا جا رہا ہے سب سے زیادہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپ ٹین نہیں بلکہ شاید پچیس تیس چادس کی فیرست بنائیں گے تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نادر کسی عالم کا نام آئے گا شاید کسی عالم کا نام آ جائے کہ ٹاپ ٹین میں سنا جا رہا ہو ہے کی نہیں سب آپ کو ایسے ملیں گے جو آؤٹسائیڈرز ہیں اچھا اب یہ لوگ کہتے ہیں نا کہتے ہیں بھئی اس میں کیا مشکل ہے اگر ایک آدمی دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے کیا ہے حسد ہے ایک آدمی ڈاکٹر ہے دین کا کام کر رہا ہے ایک آدمی انجینئر ہے دین کا کام کر رہا ہے ایک آدمی وکیل مثال کی طور پر دین کا کام کرتا ہے ایک آدمی وڈی بیلڈر ہے دین کا کام کر رہا ہے ایک آدمی کسی میدان کا ہے ایک تاجیر ہے ایک بزرس مین ہے انجینئر کام کرتا ہے دین کا اس میں کونسی خواہت کی بات ہے دین کا کام کریں کیا کوئی جاگیرداری ہے کوئی جارہداری ہے کہ مولوی اور علماء حضراتی کونسی عیب کی بات ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم کا کوئی اصول اور ذابطہ ہے کی نہیں ہے؟ علم کا کوئی اصول ہے کی نہیں؟ ذابطہ ہے کی نہیں ہے؟ اس میں حسد کی کونسی بات ہے؟ آج کے علماء کو آپ کہہ دیں کہ آج کل جو میدان میں کام کر رہے ہیں دعوت کا، تربیت کا، میڈیا کے ذریعے سے، چینل کے ذریعے سے مسائل، سوال، جواب بھی، سیشن بھی وہ کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں تو ایسے لوگوں سے استفادہ کرنے میں کونسی حرج کی بات ہے؟ اور کونسی عیب کی بات ہے؟ کرنے دینا چاہیے۔ کیا برائی ہے؟ آپ لوگوں کو جلن ہوتی ہیں ان لوگوں سے، حسد ہوتی ہے؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو نہیں سننا چاہیے، ان لوگوں کو نہیں سننا چاہیے ہم لوگ بمبی شہر کے اندر ہیں اور ہم مطلب بہت کسر سے دیکھتے ہیں بمبی شہر کے اندر کہ اس طرح کا ماحول ہے جیسا کہ میں شروع میں ارز کیا کہ یہاں پر جو ماحول دعوت اور تعلیم و تربیت کا ہے بل مقارنہ یعنی اگر موازنہ کر کے دیکھیں تو مطلب یہ شرح بہت زیادہ ہے بمبئی کے اندر یعنی دعوتی کام تربیتی کام بہت بڑے پیمانے پر بمبئی شہر کے اندر ہوتا ہے ایسی بجل سے الحمدللہ مجید مجید کے اندر حمدللہ قائم ہے تو یہ مسئلہ وہاں زیادہ پیش آتا ہے اس لیے میں تجربہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے نوجوانوں کی بڑی لکھی جو ٹیم ہے وہ یہی بات کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو جلن ہے آپ لوگوں کو حسد ہے کیوں منا کرتے ہیں آپ مسئلہ یہ ہے کہ آج اگر ہم یہ بات کہتے تو اجراز کے قابل تھی بات کہ آج ہم کیوں کہتے ہیں کیوں منا کرتے ہیں کہ نہیں سننا چاہیے نہیں سننا چاہیے بھائی میں آپ ہم مطلب علماء جو بھی ہیں طلبہ جو بھی ہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان کی سو فیصد باتیں غلط ہیں یہ کوئی نہیں کہتا ہے الحمدللہ باتیں اچھی ہیں صحیح بھی ہیں قرآن کی روشنی میں سنت کی روشنی میں بھی ہیں لیکن ان کے بیچ میں علم کو علم کے سورس سے نہ سیکھنے کی وجہ سے اسادزہ کی نگرانی میں نہ رہنے کی وجہ سے ان سے ایسی ایسی فاش غلطیاں ہوتی ہیں منحج کی عقیدے کی فکر کی حلال و حرام کی مسائل کی اصولوں کی فرائض و واجبات کی کہ وہ غلطیاں اتنی سنگین ہوتی ہیں کہ ایک غلطی اس بات کے لئے کافی ہے کہ اس کو ممبر سے اتار دیا جائے اسٹیج سے بھگا دیا جائے بلکہ اگر اسلاف کا دور ہو تو سر بازار سزا دی جائے ان کو سمجھ رہے ہیں لیکن یہ ماحول تو نہیں ہے کہ سزا دی جائے یہ تو خود سزا کا مستقیق بنا دیا گیا علماء کو کہ ان کو حسد ہے ان کو جلن ہے آج کل کے علماء کو جلن ہے ٹھیک امال لیتی ہیں تھوڑی دیر کیلئے آم خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کی کتاب پڑی الفقیح والمتفقہ حطیب بغدادی کے کتاب الفقیح والمتفقہ کتاب ہے بڑی کتاب ہے کہ جلدوں میں ہے خیر عربی میں ہے شاید ترجمہ بھی ہوا ہو چونکہ بڑی تیزی کے ساتھ علم عربی سے منتقل ہو رہا ہے انگریزی میں خاص طور پرگدو میں بھی ہے نا تو بیرل ہو سکتا ہے اس کا ٹرانسیشن اگر ابھی موجود ہو لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو آج جو باتیں علماء طلبہ آپ سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے جو براہ راس علم حاصل نہیں کیے ہوئے ہیں ہے نا اہل علم سے علم حاصل کرنے کا ماملہ ان کا نہیں رہا ہے علم شریعت کو پڑھنے کا ماملہ نہیں رہا ہے کسی کی سال بھر کی سٹڈی ہے کسی کی انٹرڈیٹ کے ذریعے سے کسی کا مطالعہ ہے کوئی یہاں سے وہاں سے پڑھ کر کے علم حاصل کر لیتا ہے کوئی دو مہینے چار مہینے چھ مہینے کوئی کیا گیتے ہیں کوئی تربیتی پروگرام میں شریعت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دین کے کام میں آ جاتا ہے اس کو نہیں سننا چاہیے ان کو سننے سے مسائل بہت نازک ہو جاتے ہیں عقیدے کا فساد آتا ہے منحج کا فساد آتا ہے تو یہ بڑے آئیٹی بات ہوتی ہے کیوں منا کیا جا رہا ہے خطیب بغدادی رحمت اللہ نے اپنی کتاب کے اندر صلف امت کے سیکڑوں اقوال سیکڑوں واقعات ایسے نوٹ کیے ہیں جن میں ایسے لوگوں کو سر بازار رسوہ کیا گیا ہے جو عالم دین نہیں ہے ان کو فقی کی معلومات نہیں عقیدے کی معلومات نہیں ادھر سے کچھ سنا ادھر سے کچھ سنا ادھر سے کچھ پڑھا ادھر سے کچھ پڑھا اور آخر کی فتوہ دے رہا ہے مسئلہ بتا رہا ہے بلکہ امت کے نازک مسائل میں امت کو صحیح اسٹینڈ کی رہنمائی کر رہا ہے علماء خوف در کے ماحول میں ہیں بولیں تو کیا بولیں دلائل ہے نا کس پہلو کی طرف جاتے ہیں کونسا موقف صحیح ہو سکتا ہے قیاس کس کی طرف جاتا ہے کس چیز کو ہم فالو کریں یہاں پر ہے نا کونسے شواہد ملتے ہیں سیرت کے اندر کونسے ایسے واقعات ملتے ہیں صحابہ اکرام اور تابین کی زندگیوں میں صرف امت کی زندگی میں جس کے ذریعے سے رہنمائی لے کر کے اس نازک مسئلے میں امت کی رہنمائی کی جائے اہل علم ابھی فیصلہ کرنے سے قاسر ہوتے ہیں رکتے ہیں لیکن ایسے لوگ جو میدان کے نہیں ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ امت کی رہنمائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اس مسئلے کو لے کر کے خطیب بغدادی ہم نے کہا ہے سیکڑوں ایسے صرف کے واقعات حوالے اقوال دلائل پیش کیے ہیں جس میں اس قسم کے لوگوں پر سخت پابندی آیت کی گئی ہے اور خلاف دیبن امیہ میں باقیدہ پابندی آیت کی گئی تھی پابندی حکومت کے طرف سے پابندی کہ جو لوگ علماء ہیں وہی علم کا کام کریں گے اللہ کی ربیل نے کیا فرمایا تھا آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا جب پیمانے اُلٹ جائیں گے پیمانے کیا ہو جائیں گے اُلٹ جائیں گے اللہ کی ربیل نے حدیث کے اندر کئی باتیں بھی آپ نے فرمایا تھا کچھ ایسے دور آئیں گے کچھ ایسے سال تمہارے اوپر آئیں گے جو دھوکے والے سال ہوں گے حقیقت کے خلاف تمہارے چیزیں سچ چیزیں تمہارے سامنے آ جائیں گی انسان دھوکیم پڑ جائے گا اس کے بعد اللہ کی ربیل نے فرمایا تو اس دور میں ہوگا کیا آپ نے فرمایا اللہ کی ربیل نے فرمایا تھا امانت دار کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا خیانت کرنے والے کو امانت دار بنا دیا جائے گا سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اللہ کی ربیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَيَنْتِقُ فِيهِ مُرْفِهِ رُوَيْبِضَ اس دور میں رویبضہ اپنی زبان کھولے گا رویبضہ بات کرے گا اللہ کی نبی سے صحابہ نے پوچھا اللہ کی نبی کہ رویبضہ کیا ہے رویبضہ کیا ہے تو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رویبضہ کیا ہے اس کے جواب میں تین الفاظ اپنی حدیثوں میں استعمال فرمائے ہیں آپ نے کہیں فرمایا رویبضہ اَرْرَجُلُ تَعْفِهُ يَتَقَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّ ایک معمولی آدمی معمولی کسے اعتبار سے علم دین کے اعتبار سے فقح کے اعتبار سے شریع مسائل میں بصیرت کے اعتبار سے کیا ہوگا وہ اَتْتَعْفِهِ معمولی ہوگا حقیر ہوگا ہو سکتا دنیوی سٹیٹس کا زیادہ ہو شہرت زیادہ ہو چرچہ زیادہ ہو نام لینے والی زیادہ ہو فالور زیادہ ہو اسے کوئی سروکار نہیں اللہ تعالیٰ کی دین سروکار کس سے ہے علم سے اور اصول اور منحج سے سروکار ہے بس اللہ کربی نے فرمایا ایک معمولی آدمی کیا کرے گا امت کے عام مسائل میں ایسے مسائل جو ساری امت سے جڑے بھی مسائل ایسے مسائل میں اپنی بات پیش کرے گا بولے گا زبان کھولے گا دوسری بات میں اللہ کربی نے فرمایا اَرْرَجُلُ السَّفِيْهُ يَتَقَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّ نادان آدمی نادان آدمی امت کے عوامی مسائل عمومی مسائل میں گفتگو کرے گا یہ دور آ جائے گا اور تیسری بات میں اللہ کربی نے فرمایا اَرْعَلْفُوَيْسِقُ يَتَقَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّ گنہگار بدعمل فاسق فاجر آدمی پاپولر ہونے کی وجہ سے نام ہونے کی وجہ سے چرچہ ہونے کی وجہ سے امت کی رہنمائی کرتا پھی رہے گا یہ حالت ہو جائے گی مستقبل کے اندر اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علم کے حصول کے لیے ہمارا پیمانہ کیا ہونا چاہیے علم کے حصول کے لیے پیمانہ آپ پہلے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جس کی بات ہمیں سننی ہے وہ شخص کون ہے کون ہے کا بتب کیا ہے طالبی علم ہے کی نہیں اگر مداری سے علم حاصل کیا ہے جامعات سے علم حاصل کیا ہے داخلی ملک یا بیرون ملک اگر علم حاصل کیا ہے تو کہاں سے علم حاصل کیا ہے اس کے احساس زب کون ہے کس فن کا کس سبجیکٹ کا ایکسپرٹ ہے آپ دیکھئے اللہ کے ربیر حضرت السلام کی جو رہنمائی ہے علم کے حصول کے حوالے سے وہ اتنی زیادہ باریک ہے کہ ہم تو صرف موٹی بات کر رہے ہیں کہ جو علوم شریعت کے ماہرین ہو ان سے علم شریعت حاصل کیا جائے لیکن اللہ کے ربیر حضرت السلام نے اس میں بھی کافی باریکی سے ہمیں نصیحت کی ہے اللہ کے ربیر حضرت السلام نے یہاں تک امت کو سمجھایا ہے کہ علم شریعت یا علوم شریعت تو کئی ایک ہے تفسیر کا علم ہے حدیث کا علم ہے علوم حدیث ہیں فرائض ہیں ایسے بہت سارے علوم ہیں فقہ کا علم ہے عربی زبان و عدد عدد کا علم ہے قوائد کا علم ہے مثال کے طور پر تو ان علوم کے اندر بھی ہمیں کیا چاہیے ہم دیکھیں کہ کون کس سبجیکٹ کا ایکسپرٹ ہے اللہ کے ربیر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ربیر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال حرام کی سب سے زیادہ معلومات رکھنے والے کون ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یعنی فقہ مسائل کا علم سے زیادہ کس کے پاس ہے معاذ بن جبل کے پاس افرزہم زید اور فرائض کے مسائل میراث حقوق جو ہوتے ہیں طرقہ کس کو کتنا حق ملے گا مرنے کے بعد مرنے والے کے مال میں کس کو کتنا ملے گا اس کی سبتیدہ محارت کس کے پاس ہے زید رضی اللہ عنہ کے پاس ہے ہے کی نہیں ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کے پاس کیا فرمایا ترجمال القرآن ہیں وہ قرآن کریم کی تفسیر کے سب سے بڑے عالم ہیں وہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ باریک ہدایت ہے سنت کے اندر کہ ہم اپنے مسائل جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں اس اعتبار اس کا اعتبار کرتے ہوئے پوچھیں اور الحمدللہ سعودی عرب کے اندر جامعہ اسلامی مدینہ میں ہم لوگ علم حاصل کر رہے تھے اور ابھی بھی طالب علم الحمدللہ ہمیشہ طالب علم رہیں گے مشاہد سے اگر کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا اور اگر وہ اس کا سبجیکٹ نہیں ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا فرنہ شیخ سے پوچھ لو حالانکہ سارے علماء الحمدللہ سارے علوم کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں سارے علماء کے پاس ہر سبجیکٹ کا علم ہوتا ہے لیکن وہ اس کا جس سبجیکٹ کا متخصص ہوتا ہے اسی میں زبان کھولنا اپنا حق سمجھتا ہے اور اگر اس سے زیادہ علم والا اس سبجیکٹ کا بھی کوئی ہوتا ہے تو وہ رہنمائی کرتا ہے کہ اسے علم حاصل کرو صحابہ اکرام کی صیرت اگر آپ دیکھ لیں صرف بیان کرتے ہیں کہ آج ہم لوگ اپنے ماحول میں یعنی اسی دور کی بات ہے تابین کی دور کی بات ہے تابین کی دور کی بات ہے بیان کرتے ہیں کہ آج ہمارے بیچ کا ہمارے درمیان جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو کوئی بھی آدمی جواب دے دیتا ہے ایک تابی جواب دے دیتا ہے دوسرا تابی جواب دیتا ہے تیسرا تابی طبیتہ بھی جواب دے دیتا ہے کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد صحابہ کرام کا دور اگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی ہوتا اور اس طرح کے مسائل پیش آتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے مسائل کا جواب دینے کے لیے سارے بدری صحابہ کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھتے اور اس کے بعد اس مسئلے کا جواب دیتے اتنی زیادہ علم کے معاملے میں باری کیا ہیں افتیمام ہونا چاہیے حضرت عبدالحمار مبولی علیہ بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ ادربت عشرین و میعہ ملن صحابہ ملن انصار کہتے ہیں میں ایک ستو بیس سے زیادہ انصاری صحابہ اکرام کو میں نے پایا ہے جن کا معاملہ یہ تھا کہ اگر ایک مجلس میں سب بیٹھے ہوتے اور ایک سے کوئی مسئلہ پوچھتا تو اس مسئلے کا جواب دینے میں اسے گھبرہت ہوتی اور مجلس میں دیکھتا تاکہم اس سے بڑا علم والا کون ہے وہ اس کے حوالے کر دیتا کہ یہ مسئلہ اس سے پوچھ لو تاکہ اس مسئلے میں غلطی اگر ہو جائے تو وہ بوجھ میرے سر پر نہ آئے وہ ذمہ دار بن جائے جو جواب دیں اتنی زیادہ باری کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کے دور میں تابعین کے دور میں آج حالت یہ ہے کہ امت کتنا پیچھے جا رہی ہے کہ یہ بڑے بڑے علماء علماء متخصصین ماہرین ان کو تو چھوڑ دو علماء کو بھی پوچھنا نہیں چاہتی ہے اتنا پستی امت کے اندر آگئی ہے غیر علماء سے مسائل پوچھے جا رہے ہیں ان کی تقریریں سنی جا رہی ہیں ان کی خطابات سنی جا رہے ہیں باقاعدہ اچھا جرت تو یہ ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے سال دو سال بھی کسی دین کے عالم سے ہے نا کسی استاذ سے علم حاصل کیا ہوتا تو شاید بنجائش ہوتی سال دو سال بھی علم حاصل نہیں کیا ہوگا بلکہ چھے آٹھ مہینے بھی علم حاصل نہیں کیا ہوگا ایسے لوگ باقاعدہ سوال جواب کا سیشن اوپن کرتے ہیں سارے لوگ سوال کریں دین کے مسائل میں عقیدے کے بارے میں پوچھو منحج کے بارے میں پوچھو عبادات کے بارے میں پوچھو حلال و حرام کے بارے میں پوچھو اور امت کے جو نازک مسائل ہیں جس میں امت گھری ہوئی ہے ان مسائل کا بھی سوال کرو کوئی بات نہیں ہم جواب دینے کے لئے تیار علماء خاموش ہوتے ہیں کیونکہ علماء ڈرتے ہیں علماء ڈرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو جائے گی تو اللہ کے ہاں جواب دی ہی ہے اللہ کے ہاں پشتاچ ہوگی اس لیے وہ ڈرتے ہیں بچتے ہیں ٹہرتے ہیں سبھلتے ہیں قرآن کی آیتیں حدیث ہیں صرف کے اقوال سیرت شواہد کا مطالعہ کرنے کے بعد تب جا کر کے وہ کوئی سٹینڈ امت کے سامنے پیش کرتے ہیں لیکن عوام کا معاملہ کیا ہے عوام کا یا جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کے یہاں جذبہ دین کا ہے دعوت کا ہے تعلیم کا ہے رہنمائی کا ہے لیکن صرف جذبے سے کام نہیں بنتا میرے بھائیو جذبے سے کام نہیں بنتا آپ کو معلوم ہوگا مرن خطاب رضی اللہ عنہ نے بعض صحابہ کرام پر پابندی لگائی تھی کہ تم فتوہ نہیں دے سکتے تم مسائل کا جواب نہیں دے سکتے جب تک تمہیں پرمیشن نہیں دی جائے گی تب تک تم عوام کے اندر کھڑ کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہ امت کے رہنمائی نہیں کرو گے سمجھ رہے ہیں تو آپ سمجھیں کتنی باری کی ہے یہ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ کون بہت اچھے سے لوگوں کو اپیل کر لے جاتا ہے کس کی بولنے کا انداز بہت اچھا ہے کس کی زبان بہت صلیص ہے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ فلا کی زبان فلا کی زبان بہت سمپل ہے وہ تو بازار کی زبان بولتا ہے پبلک کی زبان بولتا ہے بہت سمپل ہے اس لئے اس لئے اس کو سننے میں مزہ آتا ہے میرے بھائیو میرے بودھر کو کیا یہی میار ہے ہمارے پاس تو میار ہی ہونا چاہیے کہ ہمارے جو مٹریل ہے وہ قیمتی ہو زبان مشکل ہوگی تو ریوائز کر لیں گے پوچھ لیں گے کنسلڈ کر لیں گے بھائی یہ بھی تو علم ہے کہ آپ زبان سمجھیں نہ سمجھیں گے تب تو پوچھیں گے تب تو سمجھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے آسان بولتا ہے اس لئے آپ کسی آسان بولنے والے کے باس جا کر کہ اس کو اپنا استاز بنا لیں گے اس کو اپنا رہم بنا لیں گے کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ میرے بھائیو بہرحال سوال جواب کا بھی وقفہ ہوتا ہے تو کچھ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں اگر میرے لائک ہوگا تو میں آپ کو جواب دے دوں گا ورنہ سوال کا ایک جواب سب سے بڑا جواب ہی ہے کہ آدمی کہہ دے کہ مجھے نئی معلوم ہے